اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد آج میں آپ کو بتا دوں بہت سے لوگ اللہ کو تُو سے بولتے ہیں اور بہت سے لوگ اللہ کو تُو سے بولتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ تُم اللہ کو تُم سے کیم بولتے ہو اللہ کو آپ سے کیم بولتے ہو تو کہتے ہیں ہم عزت کی وجہ سے بولتے ہیں تُو کا لفظ جو ہے بھونڈا لفظ ہے یہ بیعزتی کے لیے جو ہے آتائیس لیے ہم نہیں بولتے ہیں تو ان خام آقل والوں سے پوچھا جائے اگر تم اللہ کو عزت کے لیے بولتے ہو اور عزت کی خاطر اگر آپ بولتے ہو تو تم اور آپ کا لفظ تو ہم آپس میں بھی بولتے ہیں جیسے میں آپ میں سے کسی سے بولوں آپ کیا کر رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو تو کیا اللہ کو عزت ہم عام لوگوں کی برابر دیں گے ایک سوچنے کی بات ہے جو لوگ اللہ کو تم سے بولتے ہیں اور ان کا جواب یہ ہے کہ تُو ایک بھونڈا لفظ ہے اس سے بے عزتی کا شائبہ نظر آتا ہے اور بے عزتی کا خطشہ ہوتا ہے اس لیے ہم تم اور آپ سے بولتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مجھ رہے ہیں تو عزت کے لیے اگر بولتے ہیں تو پھر کوئی ایسا عالی لفظ بولو نا جو دنیا میں کسی کے لیے بولے ہی نہیں گیا ہو اللہ تو دنیا سے بھی عالی ہے نا اللہ تو مجھ سے اور آپ سے بھی عالی ہے نا اللہ تو عالی سے بھی عالی ہے اللہ جیسا کوئی نہیں اس کا شریک کوئی نہیں نہ ذات میں شریک نہ صفات میں شریک کہیں سے کہیں تک کوئی شریک ہی نہیں تو پھر کوئی ایسا لفظ لاؤنا جو سب میں سے کسی کے لیے نہ بولا گیا ہو اللہ یکتہ ہے اللہ یکتہ ہے نرالہ ہے تو ایسا رب بولو جو یکتہ روزگار ہو جو نرالہ ہو لاؤ ایسا اللہ اب آپ اور جناب تو یہ لفظ تو میں اور تم آپس میں بولتے ہیں میاں پھر ماذا اللہ اللہ کی عزت تم آپ اور ہماری جیسی کرتے ہو کیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں بس اللہ کو آپ اتنی عزت دیتے ہو یہ احمقانہ جواب ہے بھئی یہ کتنا احمقانہ جواب ہے یا تو بھی عزت دو تو اس سے بڑھ گئے دو جیسے مثال کے طور پر ہم آپس میں آپ بولتے ہیں جناب بولتے ہیں لیکن ہم سے جو بڑھا ہو اسے حاکم بولتے ہیں اور پھر جو ملک چلاتا ہو اسے بادشاہ بولا جاتا شہنشاہ بولا جاتا بادشاہ سلامت بولا جاتا سلطان بولا جاتا سلطان معظم بولا جاتا یعنی جو جتنا بڑا اتنا بڑا اس کے لئے لفظ لے کے آتے ہیں تو آپ اور جناب یہ تو عام لفظ میاں یہ تو سب کے لئے بولا جاتا ہمیں شما کے لئے پھر اللہ کے لئے بھی وہی لفظ بول رہے ہیں اگر عزت ہی دے رہے ہیں آپ الفاظ کے ذریعے اگر اللہ کو عزت دینا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا جو عزت آپ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں ماذا اللہ کہ وہی عزت آپ اللہ کو دینا چاہتے ہیں پھر یا تو بھی سب سے بڑھ کے لفظ لاؤں اور نہیں لائے سکتے سب سے بڑھ کے لفظ تو پھر وہی بولو جو اللہ چاہتا اللہ چاہتا ہے قل ہو اللہ احد اللہ نے قرآن فرمایا اے محبوب تم فرما دو اللہ احد اللہ ایک ہے پھر ایسا لفظ بولو جس سے پتا چلے کہ جس سے اللہ ایک ہے بھئی تو آپ جناب ہم تم یہ لفظ ہمارے آپ کے وضع کی ہوئی یہ اللہ نے وضع نہیں کیا اللہ نے تو اپنے نبی سے کلام کیا عربی میں عربی زبان قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہوا کہ نہیں ہوا اس میں بھی جب اللہ کا ذکر آئے گا تو اس کا صحیح اگر ترجمہ آپ کریں گے تو تو کا ہی ترجمہ کرنا پڑے گا سمجھ رہے ہیں آپ تو کا ترجمہ ہی کرنا پڑے گا اللہ نے فرما دیا اللہ ایک ہے محبوب فرماؤ اور تم کہہ رہے ہو اس طریقے سے بول رہو کہ سننے والے کو لگے کئی ہیں اچھا جس نے اللہ کے بارے میں کوئی جانا نہیں ہو اور جو کافر ہو اسے پتہ ہی نہیں اللہ کے تعلق سے کہا اللہ ایک ہے کتنے کچھ نہیں وہ سب کو بہت سارے خدا مانتا اور پھر ایک مسلمان کی زبان سے وہ یہ جملہ سنے گا اللہ فرماتے ہیں تو کیا اس کو متشابہ نہیں لگے گا کیا وہ تزبزب نہیں پڑ جائے گا کیا وہ سوچ و فکر میں نہیں پڑ جائے گا ہمارے ہاں تو بہت سے خدا ہیں یہ ہیں لیکن ان کے ہاں بھی شاید بہت سے خدا ہیں سمجھنے کی بات ہے جو جانتا ہے خدا کے بارے میں چلیے میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں خدا کے بارے میں اللہ ایک ہے پھر اگر کوئی کہہ اللہ فرماتے ہیں تو وہ سمجھے گا اللہ ایک ہی ہے یہ تو عزت کے لیے بول رہا اور عزت بھی ان جملوں میں دے رہا جو عام آدمی کو دی جاتی ہے جبکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمارے اللہ کی عزت آپ کے دینے سے نہیں ہوگی اللہ تو عزت والا ہے اللہ نے فرما دے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کے لیے رسولوں کے لیے مومنین کے لیے تمہارے عزت دینے سے نہیں ہے لیکن تم وہ بولو جو اللہ چاہتا ہے تو اب جو کافر ہے جو بہت سے خداوں کو مانتا ہے جس کا مذہب وہ ہے جو بہت سے خداوں کو ماننے والا مذہب ہے اب میں تقریر کر رہا ہوں ماذا اللہ میں تو کبھی بولتا نہیں اللہ نے کہاں میں ایسا بولوں کبھی ہمارے علماء کبھی نہیں بولتی اب اگر تقریر میں بفرض محال میں بولوں اللہ فرماتے ہیں تو میری تقریر کو جہاں پر کئیوں مسلمان سننے وہاں پر کئیوں وہ غیر بھی سننے جن کے مذہب میں کئی خداوں کا تصور ہے تو وہ سوچیں گے یہ بھی ہمی جیسے ہیں ہمارے ہاں بھی کئی خدا ہیں ان کے ہاں بھی کئی خدا ہیں اللہ نے فرمایا محبوب فرما دو اللہ ایک ہے آپ تو سے بولو گے عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے تم لفظے تو بول کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہتے ہو نہ کہ ماذا اللہ اللہ کی بیزت ہی کرنا چاہتے ہو تمہارے دل میں جو عزت ہے اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے دلوں کی نیت کو جانتا ہے تیری زبان پر جو لفظے تو آیا وہ اس لیے آیا تاکہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو جائے سننے والا سمجھ لے اللہ ایک ہے مگر اللہ تیرے جملوں سے تیری تو کتنی اللہ کی عزت کرتا ہے تو اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے تیری زبان سے نہیں اللہ تو تیرے دل کو حال کو بھی جانتا اور بھئی تو زبان سے کہہ رہا اللہ کو لفظے تُو سے یاد کر رہا اللہ تُو ایسا کر دے تو اللہ کو پتا ہے یہ تُو جو ہے وحدانیت کے لیے بول رہا ہے کہ میں ایک ہوں میری بیزتی کے لیے نہیں بول رہا دل میں تو میری قدر کر رہا دل میں تو میری عزت ہے یا تو پھر یہ ماننا پڑھا گا کہ اللہ دلوں کے حال کو نہیں جانتا بھئی اللہ دلوں کے حال کو جانتا تمہارے دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتا آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ جب دل کو جانتا ہے تو پھر زبان پہ کیوں زبان کی بات کا کیوں جو ہے تو اتنا پریشان ہے زبان سے وہ جملہ بول جس سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور دل میں عزت وہی رکھ جو اللہ کی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمایا تو اللہ کو تم سے نہیں اللہ کو تُو سے ہی بولنا چاہیے اللہ تُو ہمارے لئے بہتر رتا کر تاکہ قل ہو اللہ احد پر ہمارا جو ہے مکمل طریقے سے عمل ہو جائے اور اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے ہماری دعائیں بھی قبل کر لیں تاکہ شبراہ تاکہ شبراہ موسیقا 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 موسیقا